حکومت چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیح کے لیے کوشان چیف جسٹس کی مدت میں توسیح اور تائیناتی کے طریقہ قار کا آئینی تنمیمی بیل آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش ہونے کا امکان حکومت آئین میں دو ترمیم لانے کی خواہہ ہے ججز کی عمر اور چیف جسٹس کے عوضے کی مدت کا تائیون ہوگا چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے تین یا پانچ ججز پر مشتمل پینل کے نام منگوانے کی بھی تجویز ہے آئینی عدالت کا قیام بھی آئینی مساویدے کا حصہ ہے حکومتی آرکین کو آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں حاضری یقینی بنانے کا حکم اہم حلقوں کے جے یو آئی کے آرکین سے بھی رابطے آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم مکمل ہے آج یا تو اتوار کو ترمیمی بل ایوان میں پیش ہو سکتا ہے حکومتی ترجمان بیریسٹر اقیل ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ووٹنگ ہوگی تو نمبر گیم سے متعلق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بیریسٹر اقیل ملک کا آئینی ترمیم کی حمایت میں پی ٹی آئی کے آرکین سے ووٹ لینے کا بھی اشارہ بولے اکتالیس اقیل نے اسمبلی کو سپریم کورٹ نے آزاد قرار دیا ہے وہ نہ زمین پر ہیں نہ آسمان میں آئینی ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں حکومت ماورائے آئین ترمیم نہیں لائے گی وزیر دفاع خاج آصف نے کہا کہ آئینی ترمیمی بل آج پیش ہوگا چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیقہ فیصلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہو سکتا یہ معاملہ خصوصی کمیٹی میں تیہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے اتفاق رائے تک ایسی ترمیم لانا مشکل ہوتا ہے انیسمی ترمیم ہماری حکومت کے سر پر بندوق پرک کر پاس کروائی گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کی صاحب یونسے گفتگو بولے پیپلز پارٹی گورنر راج لگانے کے حق میں نہیں مجبوراً لگایا جا سکتا ہے اگر گورنر راج لگا تو اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے زیادہ عرصہ تک نہیں لگ سکتا پاکستان کی سیاسی صورتحال سے ہر پاکستانی مایوس ہے ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ نظام نہیں چل پا رہا میرا خیال نہیں کہ حکومت نمبر پورے کر لے گی مگر اگر کر گئے گئی تو لوگوں کے اہل خانہ کو اٹھا کر قانون سازی کے لیے ووٹ لیا جائے گا سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ سادولہ بلوچ دو دن سے غائب ہے اس کے علاوہ حکومت نمبر پورے نہیں کر سکتی حسد قیصد نے کہا کہ حکومت تاریخ کی بدترین آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے پاردیمانی روایات کو پیروں تلے روندہ جا رہا ہے حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے دو تاہی اکثریت نہیں ہمارے عراقین کو اقواہ کر کے اور زباؤں میں لاکر دو تاہی اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ججوں کی تائیناتی کے لیے رولز کا ڈرافٹ دیا چپ شسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سدارت جیوڈیشل کمیشن کا ہم اجلاس جیوڈیشل کمیشن رولز اور ججز کی تقرری کے رولز کا جائزہ نئے ڈرافٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج تائیناتی کے لیے تین ناموں پر غور ہوگا ہائی کورٹس میں جج تائیناتی کی نامزدگی متعلقہ ہائی کورٹ کے چپ شسٹس سینئر جرج اور صوبائی بار کانسل کے رکن پر مشتمل کمیٹی کرے گی اٹھائی سپٹیمبر کو اجلاس میں ڈرافٹ رولز کی منظوری دی جائے گی جسٹس مونی بختہ جیوڈیشل کمیشن اجلاس مواخر نہ کرنے پر اٹھ کر چلے گا تہودی عرب یو اے ای اور چین کردار ادانہ کرتے تو آئی ایم ایف پروگرام نہ ملتا آئی ایم ایف کے عذاب کو حاصل کرتے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پروگرام کے حصول میں آرمی چیف نئے وزیراعظم کا اہم کردار ہے ہم کب تک قرضیں مانگتے رہیں گے خدا کرے یہ پروگرام آخری ثابت ہو جنہوں نے قرضوں کا راستہ چھوڑا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے وزیراعظم شہباز شریف کی ینگ پارلیمنٹیرین سے گفتگو بولے موشی آشاریوں سے پتا چلتا ہے کہ موشی درست گامزن ہے پاکستان جلد مشکلات سے جان چھوڑا لے گا بھنگائی اسی طرح کم ہوتی رہی تو تنخواہ دار طبقے کا بوجھ کم کر دیں گے ہم قوم کی قربانیوں سے حاصل کیا ہر قیمت پر برقرار رکھیں گے علاقے میں ہم کو برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مضبط کردار ضروری ہے آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کا وادی اتیرہ اور زلہ عارق زعیر کے دورے میں اظہار خیال وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعدادہ کار مزید بڑھانے کی ضرورت ہے خیبر پختوں کا کے عوام کی سیکیورٹی فورسز کی حمایت کی خضر کرتے ہیں ٹپا سلار کو سیکیورٹی کی صورتحال انٹیلیجنس کی بنیاد پر جاری آپریشنز پر بھی بریف گئیں حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت اور خستانے کا الزام بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی اے سائیبر کریم ونگ اسلام آباد کے سینئر افسران پر مشتمل چار اکنی ٹیم کی تحقیقات شروع بانی پی ٹی آئی کا وقلہ کے بغیر انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہونے پر انکار تفتیشی ٹیم آج پھر ایڈیال اجیل میں تحقیقات کے لیے جائے گی بانی پی ٹی آئی سے بغاوت کے پیغامات اور انہیں آگے پھیلانے میں ملوث ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ کچھ بھی کرے گی پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر رکی نے اسمبلی کو گرفتار کیا یہی کام پہلے ہائی کوٹ میں کیا گیا اب پارلیمنٹ میں کر دیا کسی ادارے کا وقار برقرار نہیں رہنے دینا قانون کہاں ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس آمی فاروق کی رکی نے اسمبلی کے جسمانی ریمنٹ کے خلاف درخواستوں کی سامات کے دوران کیس میں ریمارکس چیف جسٹس کا پولیس کی ایف آئی آر پر اظہارے برہم ہی ریمارکس یہ کہ جس نے بھی ایف آئی آر لکھی ہے وہ بہت دلچسپ بندہ ہے اسے کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اتنے عرصے بعد اتنی اچھی کامیڈی دیکھی ہے عدالت نے پی ٹی آئی ایم این ایس کا آٹھ روزہ جسمانی ریمنٹ کل ادم قرار دے دیا جوڈیشل ریمنٹ پر جیل بھیجنے کا حکم ادھر سپیکر قومی اسمبلی آیا سادت نے گرفتار دس ارکین کے لوجز کو سب جیل قرار دے دیا مانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے افغانستان سے براہ راست مزاگرات سے متعلق بیان کی حمایت کر دی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے ملک کے فائدے کے لیے ہی بات کی انہیں علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ خدا کے واسطے جا کر افغانستان سے بات کرو بات چیت کے بغیر دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران بولے سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون لوگوں کو اٹھاتا ہے علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ نے غائب کیا وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے بول نہیں رہا مولانا فلسل الرحمن کا کسی بھی عوضے پر توسینہ دینے کا بیان خوش آئند ہے حکومت میں پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں نولی کی حکومت سے ابھی تک جتنی بات چیت ہوئی ہے وہ صرف میٹنگ تک ہی محدود ہے ان پر کوئی عمل علی امین گنڈاپور نے اداروں کو نشانہ بنایا مریم نواز کے خلاف زبان استعمال کی کیا وزیر اعلیٰ کو ایسی زبان استعمال کرنا زیب دیتا ہے دریقے انصاف کی قیادر صحافیوں سے غیر مشروط معافی مانگے وزیر اطلاع تطاعتاند کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں پر سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے عراقین اسمبلی کو پارلیمنٹ کے گیٹ سے گرفتار کیا گیا پارلیمنٹ میں نقا پوش آنے کا کیا ثبوت عراقین کو گرفتار پولیس نے کیا الزام ایجنسیوں پر لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر فورچ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ملک میں انار کی پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں نونلی کی حکومت سے ابھی تک جتنی بات چیت ہوئی ہے وہ صرف میٹنگز تک ہی محدود ہیں ان پر کوئی عمل ذرامت نہیں ہوا ہمارے مطالبات میں صرف میریٹ پر تو قروریوں اور ترقیاتی کاموں میں پیپلز پارٹی کے عراقین اسمبلی کو اعتماد میں لے نہ شامل ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سے گرفتاریوں پر سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے بات کی اگر نو مائے کے واقعات میں بانی پی ٹی آئی ملوث ہیں تو ان کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے جیمپینز کپ کا دوسرا میچ سٹیالینز کے نام لائنگز کو 133 رنز سے شکست سٹیالینز نے پہلے کیلتے ہوئے پانچ وکٹروں پر 336 رنز بنائے بابا رازم 76 رنز بنا کر شاہین افریدی کا شکار بنے طیب تاہیر کی نصف سینچریز شان مسود 41 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے لائنز چالیس میں آور میں دو سو تین رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی امام الحق نے 78 رنز کی ایننگز کے لی اور سنگپور میں چمچماتی روشنیوں کا میلہ سج گیا خوبصورت LED لائٹس نے دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیا شائقین اگلے سال پروری تک دلکش مناظر سے لطف اٹھا سکیں گے موسیقی 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 موسیقی